جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا میرا نام امبر ہے امبر کو جو کہوں گی جو کہوں گی سچ کہوں گی سچ کہوں گی اور سچ کے سوا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے میری سٹیپ مدر میری زبردستی شادی کروانا چاہی ہے سٹیپ مدر آپ کی زبردستی شادی کروانا چاہی ہے آپ کی مرضی کے خلاف جی سٹیپ مدر ہیں یہاں یہ میری سٹیپ مدر بیٹھتی ہے یہ سٹیپ مدر ہے اور ان کے ساتھ کون بیٹھے ہیں میرے پاپا آپ کے پاپا یہ اصلی ہیں جی اچھا تو کس سے کروا رہی ہیں شادی تصور انکل سے تصور انکل انکل سے شادی ہو رہی ہے جی اچھا تو کون ہے جی تصور انکل کون ہے جی مدر پیچھے بیٹھے میں خواجہ صاحب میرا نام تصور اسے ہیں تصور صاحب اچھا آپ سے بھی ابھی پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اچھا یہ مدر سے پوچھتے ہیں جی بی بی آپ ان کی کیا ان سے منگنی کر چکی ہیں جی میں منگنی کر چکی ہوں ان کی ان سے اور کچھ ماں میں ان کی شادی ہونے والی ہے مگر جب میں نے ان کی منگنی کری تھی تو ان کے بالکل نخرے وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے اس تمہیں بالکل راضی ہو گئی ہے منگنی کے لیے یہ وہ اور اب یہ کہتے ہیں کہ میں ان سے شادی نہیں کروں گی ٹھائے نے مجھے خود پوچھ رہے ہیں جی بیٹھا آپ کتنا پڑھی ہوئی ہیں میں انٹر کے ایگزام دے رہی ہیں اور آگے پڑھنا چاہتی ہیں جی میں پڑھنا چاہتی ہو اچھا تو کیا ہے کہ آپ کے جو ہے کسی اور سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی نہیں نہیں میں کرنا ہی نہیں چاہتی شادی اوکے خیر شادی تو ہوگی اپنے ٹائم سے ہوگی لیکن ابھی یہ جس انکل سے کر رہی ہیں اس سے نہیں کر دی ہیں یہ انکل ان کو کیسے کہتی ہیں آپ کیا یہ آپ کے پاپا کے دوست ہے کیا ہے یہ میری ماما کے فرینڈ ہے تو ماما یہ کیا مطلب وہ تو پڑھنا چاہتی ہے تو آپ اس کی شادی دبردستی کر رہی ہیں ایسے کیا مشبوری ہے دبردستی نہیں شادی کر رہی ہے اس کی رضا مندی سے ہی کری ہے میں نے اس کی منگنی مگر وہ میں نے بات کر رہی ہے ان سے تو انہوں نے یہ بولا کہ میں اس کو پڑھاؤں گا شادی کے بعد تو سور انکل پڑھائیں گے جی ان کو پڑھائیں گے وہ کیوں انکل آپ کا کیا مسئلہ ہے جناب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری پہلی بیوی جو تھی اچھا پہلے بھی بیوی تھی جی جی میں پہلے بھی شادی دبردستی اچھا تو اس کا کیا کیا آپ نے والد صاحب نے میری زبادی شادی کر دی بیسیکلی میں ایک زمیدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اچھا نہیں نہیں اچھا ہاں ہاں یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے آپ کے والد صاحب نے آپ کی پہلی شادی زبردستی کر دی اچھا آپ کیا بتا رہے تھے زمیدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں والد صاحب میرے ان پڑھ تھے اچھا 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 مجھے وہ عالی تعلیم دلوانا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے مجھے شیر بیجھیا شیر میں آکے میں نے عالی تعلیم حاصل کی تو اس کے بعد میں اپنا بزنس یہی سیٹ کرنا چاہتا تھا اس دوران مجھے گھر سے بلاوا آیا اور جب میں وہاں پہنچا تو والد صاحب نے مجھے بتایا کہ بھئی آپ کی ہم شادی کر رہے ہیں اچھا وہ بھی میرے چچا کی لڑکی تھی لیکن وہ بالکل انپڑ تھی ایک دیہاتی لڑکی تھی وہ کیونکہ میرے والد صاحب جو ہے وہ مزاج کے کچھ سخت تھے اور اصول پسند ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے جو بات میں نے کہہ دی وہ کہہ دی اچھا اب سلسلہ کچھ حسابہ کہ والد صاحب کی بات مجھے رکھنے کے لیے مجھے وہ شادی کرنے پڑی